اگر آپ نے اپنی سیریز کے پچھلے اپیسوڈ کو نہیں دیکھا ہے سو ایسے جیس کے پہلے آپ انہیں دیکھ لیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے دن پلیس لائک کرے گا اپیسوڈ کی شروعات میں کسی طرح سے ہماری کو منع کے گھر پہ لے کے آتا ہے اسے کہتا ہے کہ شاید جو تم نے وہ فلو والی بات کہی تھی وہ صحیح تھی ہاں کیوں ان کو اسے پیار کرتی تھی اس لئے ہی اس نے مجھے ہزبینڈ کے رکھ میں چھوز کیا تھا لیکن بعد میں اس نے مجھے دھوکہ دیا اور میں اپنی وائف کو معاف نہیں کر پاؤں گا اور جب میں تم سے اپنی فیلنگ کنفیس کرنے جا رہا تھا تب بھی میں تم سے یہی بولنے والا تھا کہ مجھے تم نے اب بھی اپنی وائف کا ہی فیس دکھائے دیتا ہے تو کیا تم ایسے بندے کو ایکسپٹ کر پاؤں گی جو تم میں کسی اور کا فیس دکھتا ہو میں تم سے اس کا ریپلائی ابھی نہیں مانگ رہا تمہارے پاس کافی ٹائم ہے انوک کو سپنا آتا ہے جیسے یہ ماری کے پیچھے بھاگ رہا ہے لیکن اسے تو سوجیوں لے جاتا ہے جو کی پھر ہاکیوں بن جاتی ہے اس کی آنکھیں ایک دم سے کھول جاتی ہیں یہ سپنا کافی زیادہ ریل لگ رہا تھا اور اس کے جاسوس اسے بتاتے ہیں کہ جب یہ ہاکیوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے تو وہ ایک بس میں بیٹی تھی بٹ ایک دم سے اس نے وہ بس میں سے اتر گئی تو شاید اسے پتا چل گیا تھا کہ اس کا پیچھا ہو رہا ہے انوے نہیں چاہتی تھی کہ جہاں وہ جا رہی ہے اس کے بارے میں جاسوسوں کو پتا چلے نیکسٹ ایم آری بیل سے کہتی ہے کہ جب تک تم مجھے میری آئیڈنٹیٹی سے نہیں دیکھتے تب تک میں بھی تمہاری کلاوز نہیں ہو سکتی اس لئے میں بھی تمہیں ٹائم دیتی ہوں انوے ہوب کروں گی کہ میرے فیس سے تمہیں ڈیفکلٹیز نہ ہوں انوک اپنے سپنے کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا جس پہ اس کے پاپا اسے ڈانڈ دیتے ہیں کہ تمہارا دھیان کہاں پہ ہے جس کے بعد ہی چاہتا ہے سیدھے سو جون کے گھر پہ یعنی سے بلکل ڈھوکنی والا ہوتا ہے ان اسے آکے کہتا ہے جب یہ بلکل بھی نہیں ڈرتا کہ واہ تمہاری حمد کی تو داد دینی ہوگی سو جون اسے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پہ کیا کرنے کے لئے آئے ہو تو اسے کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے میری وائف کا تمہیں پتا ہے اس لئے میں تمہیں ہمیشہ پریشان دیکھنا چاہتا ہوں ان تمہیں ہمیشہ پریشان کرنے کے لئے ایسے ہی آتا رہوں گا ان تمہیں وہ فوٹوز تو دیکھی لیوں گی اپنی وائف کی کہیں تم یہ تو نہیں سوچ رہے کہ وہ فیک ہے یہ سب بلکلیں چلا جاتا ہے انواری کو کافی برا لگ رہا تھا کہ اس کے ویسے سو جون پر تیس ساری پرابلم ساری ہیں ہاں ہیرا سے بات کرنے کے لئے آتا ہے لیکن ہیرا اس پر کافی زیادہ غصہ تھی کہ تم اپنے بیس فرینڈ کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو ہاں اس سے پوچھتا ہے کہ وہ فوٹو سو جون کو کس نے دیتا ہے بتاتی ہے کہ انوک نے کیونکہ وہ سو جون کو پریشان کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جب تک ماری اس کے پاس نہیں آ جاتی وہ سو جون کو ایسے ہی پریشان کرے گا یہ سب کچھ ماری بھی سن لیتی ہے اس سے کہتی ہے کہ مجھے انوکہ نمبر دو اور ساتھ میں ہاں کیوں کی وہ ویڈنگ رنگ اور اس کی ڈریس بھی اور وہ کو فون کر کے کہتی ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں جس پر یہ تو کافی خوش ہوتا ہے کہ وہ ایسا کیسے ہو گیا ہاں سو جون کو سمجھانے کے لئے آتا ہے کہ ہاں کیوں نے صرف تمہیں نہیں مجھے بھی دھوکہ دیا وہ مجھے بھی بولتی تھی کہ وہ مجھ سے پیار کرتی ہے اسے معلوم تھا کہ تمہیں اس کے افیر کے بارے میں پتا ہے لیکن وہ ساتھ میں ہی بھی جانتی تھی کہ نہ تو میں اسے چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی تم اسے چھوڑ سکتی ہو اس لئے وہ دونوں کے دل کے ساتھ کھیل رہی تھی اور جب اس کی ڈیت ہوئی تو میں بھی بہت زیادہ پریشان رہا لیکن اب میں اس سب کو بھولا چکا ہوں لیکن سو جون اس پہ غصہ ہو کہ یہاں سے چلا جاتا ہے انہیں اسے سمجھاتا ہی رہ جاتا ہے انسو جن ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اپنی وائف کو اب بلکل بھول جائے گا انوک کے پاپا جو کی انوک پہ نظر رکھتے تھے تو انہیں پتا چلتا ہے کہ آج کل یہ ایک کیونگ گیلری کے اوپر کو زیادہ ہی مہربان ان سے پینٹنگز کافی زیادہ لے رہا ہے یہ انوک سے ملنے کے لئے جائی رہی تھی کہ اس کا سامنے اس کے پاپا سے ہو جاتا ہے ہماری گیلری اچھی لگی ہوگی تو یہ کہتا ہے کہ مجھے نے لگتا تمہاری گیلری میں کچھ اچھا ہے کیا چھوٹی سی گیلری ہے وہ تمہاری انوک کا اس کا سیکرٹری بتاتا ہے کہ مس ہاکیوں سے تو آپ کے پاپا انویسٹیکیشن کرنے سٹارٹ کر دیا ہے یہ کافی زیادہ گھبرا ہی رہی تھی کہ انوک یہاں پہ آ جاتا ہے اپنے پاپا کو کہتا ہے کہ یہ میری گیسٹ ہے اور میں نے آپ کا سارا دیاوہ کام کر دیا اور اسے لے کے یہاں سے چلاتا ہے اسے لیفٹ میں نمبر پھر کرنا تھا لیکن ہاکیوں کافی ڈر جاتی ہے سو جون کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے وائف نے ابوشن وغیرہ کرائے ہوگا تو یہ اسے کاغذ وغیرہ دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاکیوں کو معلوم تھا میری فیلنگز تمہارے لیے اس لئے اس نے میرا فائدہ اٹھایا اس لئے مجھے ہی لے کے گئی کیونکہ اسے پتہ تھا کہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گی این سو جون اسے بتاتا ہے کہ میں ماری کے ساتھ اپنی لائف سٹارٹ دوبارہ سے کرنا چاہتا ہوں یہ کہتی ہے کہ پاگل تو نہیں ہوگے تم اس کا ہزبینڈ کیا تمہیں جینے دے گا اگر اسے پتہ چل گیا وہ تم دونوں کو ہی مار ڈالے گا تو یہ کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا کوئی رگرٹ نہیں ہوگا مجھے اتنا تو ہوگا کہ کم سے کم میں نے ماری کی ہیلپ کرنے کی کوشش کی دوسری طرف ماری اسے کہتی ہے کہ اس دن تو میں نے پولیس کو اس لئے نہیں بلایا کہ تمہاری ریپوٹیشن خراب ہوگی لیکن اب تم حد کر رہے ہو یہ فوٹوز میرے ہزبینڈ کے پاس بھیجنے کی کیا ضرورت تھی ان تمہیں اس پینٹنگ کے آرٹس کا پتہ لگانا ہے نا تو میں تمہیں اس آرٹس کو ڈھونڈ کے دوں گی لیکن اس کے بدلے میں پہلی بات تو یہ کہ میرے ہزبینڈ انہیرا کو تم کچھ بھی نہیں کوگے کیونکہ گیلری کی مالکین میں ہوں لیکن انوک کا دیماغ تو اب بھی انویسٹیکیشن کر رہا تھا جو کہ کبھی تو یہ نوٹس کرتا ہے کہ یہ کتنی زیادہ گھبرائی انڈڈری ہوئی ہے ان کبھی اس کا دھیان اس کی گردن کے اوپر جاتا ہے ان جب مالی جاتی ہے تو اسے پتہ نہیں کیا دھیان آتا ہے جو کہ اس کے اتنے زیادہ کلوز آتا ہے لیکن ماری اسے کہتی ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو ان دوسری بات یہ کہ آگے سے کبھی ایسے میری پاس آنے کی کوشش بھی مت کرنا ان دین یہ یہاں سے چلی جاتی ہے جسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا سو جان اسے فون لگا کے کہتا ہے کہ تم کہاں پہ ہوتے بتاتی ہے کہ میں ابھی اپنی سٹوڈیو میں ہوں ان رات کو بھی یہی پر ہی رہوں گی سو جان سمجھ جاتا ہے کہ ماری نے سکھا تھا کہ میں کوشش کروں گی اپنے فیس سے تمہیں ڈیفکلٹیز نہ دوں اس لئے وہ شاید اس سے دور رہنے کی کوشش کر رہی ہے کئی دن ایسے ہی بیٹ جاتے ہیں سو جان کو اس کی چھنٹا بھی ہوتی ہے ان اس کا من بھی نہیں لگ رہا تھا اس لئے یہاں پہ آکے کہتا ہے کہ میں نے سوچا مجھے بھی بکس شانتی میں اچھی لگتی ہے تو میں بھی یہی پر آ کر پڑھ لوں تو میں کوئی بھی ڈسٹر بینس نہیں دوں گا ناو یہ ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں سو جان اس کے لئے گفٹ بھی لے کے آیا تھا ان ساتھ میں جب یہ پینٹنگ کر رہی ہوتی ہے تو یہ اسے مانس ٹریزر بھی لاکے دیتا ہے کی پینٹرز کی تو اچھا میں نے سنائے کی رف ہو جاتی ہے اس میں ایک روڑ بینڈ بھی تھی تو یہ کہتا ہے کہ وہ اگر تمہیں پینٹ کرتے ہوئے تمہارے بالا گیا ہے تو تم ان میں لگا لوگی نا ان ایکسین میں اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی موم گائب ہو گئی ہے جو کی پتا نہیں کہاں پہ بھاگ گئی یہ وہاں جانے ہی والے تھی کہ سو جون دیکھتا ہے کہ ان کے اوپر تو ابھی بھی نظر رکھی ہوئی ہے جسے کی پتا چل سکتا تھا کہ کہاں پہ جا رہے ہیں یہ لوگ راستے میں بھی سو جون اور ماری کا پیچھا کر رہے تھے تو یہ اپنے ایک دوست کو بلاتا ہے جو کی ان لوگوں کا دھیان بٹکاتا ہے اور سو جون گار لے کر چلا جاتا ہے سینیٹوریم میں یہ دونوں ہی وہاں جا کے ڈھوڑنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو سو جون کو کچھ دیر بعد ماری کی مام مل جاتی ہے یہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں تو یہ بتاتی ہے کہ میرے حزبن نے مجھے یہاں پہ ملنے کے لئے بولا تھا بھٹ وہ تو یہاں پہ آئے ہی نہیں اس لئے میں ان کا ویٹ کر رہی ہوں سو جون نے کہتا ہے کہ آپ کے حزبن نے کہا ہے کہ آپ کو باہر سردی میں ویٹ کرنے کی کوئی زرد نہیں ہے وہ آپ سے اندر ہی ملنے کے لئے آ جائیں گے اور یہاں سے جانے کے لئے مان جاتی ہے ماری اپنی مام کی کافی کہہ کرتے ہیں رات کو یہ ٹہلنے کے لئے نکلے ہی تھے ماری کو شاید فیور تھا تو یہ اسے کہتا ہے کہ یہ دیکھنے کے لئے کہ فیور کتنا تیز ہے ہمیں فور ہیڈ سے فور ہیڈ ٹچ کر کے دیکھنا چاہیے اور کسی کی فیلنگز دیکھنے کے لئے ہمیں اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے دیکھنی چاہیے اور مجھے تمہاری آنکھوں میں بہت ساری فیلنگز دیکھتی ہیں مجھے اب سمجھ میں آ گیا ہے کہ تمہاں کیوں سے بہت زیادہ الگ ہو اور میں تمہاری ایڈنٹی دیکھ سکتا ہوں اور اسی بات پر سوجانے سے کس کرتا ہے جو کہ اس سیریز کی فرس کس ہے انوکو رات کو نہیں نہیں آ رہی تھی تو یہ آتا ہے ہیرا کے پاس جو اسے کہتے کہ تمہیں اپنی وائف کو بھول جانا چاہیے اور اپنے دل کو دوبارے سے سوالنا چاہیے لیکن یہ اس کے سر ہو جاتا ہے کہ ہاں وہی کام تو میں کر رہا ہوں اسی کے لئے تو مجھے ماری کی ضرورت ہے میرے اندرنا صرف ایک وائرس ہے جس کا اینڈیڈوٹ صرف ماری کے پاس ہے وہی مجھے ہیل کر سکتی ہے اور تم میرا پاگل بنانا کرو میں نے تم سے یہ بات گئی تھی اس پینٹنگ کے آرٹس کو ڈونڈنے کی تو ہاں کیوں کوئی کیسے پتا چلا جب وہ مجھے بول رہی تھی کہ وہ اس پینٹر کو ڈونڈے گی یعنی کہ یہ تم دونوں کی ملی بغت ہے اینڈ اگر مجھے کچھ بھی ایسا ویسا پتا چلا نہ تو میں اس سے پہلے تمہیں ماروں گا ہی راتو بیچاری کافی زیادہ ڈر جاتی ہے جو کہ اب تک اتنی تیز بننے کی کوشش کر رہی تھی اینڈ انوک کو پتا چلتا ہے کہ جس بس میں بیٹھ کے ماری جا رہی یعنی کہ ہاں کیوں جا رہی تھی اینڈ اس نے ایک دم سے گاڑی روک دی تھی کیونکہ اسے پتا چل گیا تھا کہ اس کا پیچھا ہو رہا ہے تو اس بس کا جو بھی روٹ تھا وہ انہوں نے چیک کیا تھا انہوں نے پہ اسے پتا چلا تھا کہ وہاں پہ ایک راستے میں ایک سیکرٹ سینیٹوریم بھی ہے یعنی کہ پکا ماں پہ وہ اپنی مام کو دہنے گئی ہو انوک بھی اس سینیٹوریم میں اسے ڈھونڈنے کے لئے چل دیتا ہے جہاں پر پہلے سے ہی ماری انسو جون اپنی مام کے ساتھ تھے جو گینے سے یہاں سے جانے ہی نہیں دے رہی تھی اور اسے کے ساتھ ہی اپیسوڈ ہی پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کرے گا تینکیو آرے یا تو شکا جے